اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو براہ مہربان اور نیائیت رحیم والا ہے اسلام علیکم دوستو آپ کے وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی انشاءاللہ طلاع تعمل کی برکت سے اگلے جمرات سے پہلے پہلے میری اللہ کی حکم سے آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ آپ کی جاہد حاجتیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہے اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی بہت ہی خاص ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو جب چاہے مرضی کر سکتے ہیں نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فیلان نماز کے بیعد ہی کرنا ہے آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی جملات کے دن آپ نے کسی بھی وقت اول آخر ایک مرتبہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں ایک سوپندرہ مرتبہ وہو وہ سمیل علیم پڑھنا ہے یہ حد آسان عمل ہے آپ اس کو چلتے پھرتے بھی بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یقین کریں گے اگلے جمعات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر جائد حاجت وہ حاجت جس کی نیت سے اپنے اس عمل کو کیا ہوگا آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور جب آپ نے دعا کرنی ہے اپنے حاجتیں جو ہیں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین حاجتوں آپ کی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے حاجت پوری ہو جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کو رد نہیں کرے گا جب وہو سمیل علیم پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنے اس پاک علام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ یاد رکھیں پانچ ٹائم نماز کی پابندی کرتے ہیں اور میرے پیارے بہن بھائیو یہ بلکل فی سبی اللہ آپ کو عمل بتا جاتے ہیں بتائی جاتے ہیں آپ خدا کے لئے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں تاکہ جتنے لوگوں تک مزی یہ پیغام پہنچے گا اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی حاجت پورا ہونے کا طلبگار رہتا ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے یہ اللہ کا قانون ہر انسان خوشان نہیں ہے